ڈیجیٹل نیم حکمت جہالت کا ایک ثبوت آپ کو دینے لگا ہوں یہ کوئی سو کالڈ پروڈکٹ ہے مین ریپروڈکٹیو ہیلتھ یا مردانہ کمزوری یا ایریکٹائل ڈسفنکشن یا پری میچور سو کالڈ ایجیکولیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے ایک بچی پکڑی میڈیکل سٹوڈنٹ اور وہ یہ کہتی ہے کہ پچاس فیصد مرد جو ہے نا اس معاشرے کے وہ اس چیز سے لڑتے ہیں تو اس کا سلوشن جو ہے اس ایریکٹائل ڈسفنکشن اور سو کالڈ اس کا یہ سیز آر یہ جو بھی پروڈکٹ ہے اور یہ سوغات والے کوئی برینڈ کر رہے ہیں میں ان کو نہیں جانتا لیکن میری ٹیم کے مطابق انہوں نے ہمیں بھی اپروچ کیا تھا کوئی پیسوں کے چکر میں کہ آپ ایڈ بنا دے کیونکہ میں سپانسر کرتا ہی نہیں ہوں آج تک نہیں کیا برملا کہتا ہوں کیمرے پہ تو ان کو بھی ریڈ نو تھا اسی طرح جس بات پہ آپ لے جنید اکرم صاحب کی درگت بنائی ہے ہمیں بھی بہت دفعہ بہت ساری چیزیں پیسے دے کے کچھ بھی کنوال ہوتی یہ اس قسم کی پروڈکٹ شرم آنی چاہیے کہ یہ وہ چیزیں جو کہیں دیواروں پر لکھی ہوتی تھی اور جو لوگوں بچوں کی ذہن سازی کرتی تھی جس پر میں جہاد کر رہا ہوں جو میں کہتا ہوں سیکشل ایڈوکیشن عام کریں لوگوں کو اویرنیس دیں آگاہی دیں بتائیں کہ یہ کوئی اس طرح کے مسلے نہیں ہیں ایک ایسا معاشرہ جہاں لوگوں نے نائٹ فال کو بیماری بنایا گیا ہے جہاں لوگوں نے ڈپریشن کی وجہ سے اگر ان کو تھوڑے بہت سیکشل ایشیوز ہو رہے ہیں اس کو کوئی بہت بڑی بیماری سمجھ لیتے ہیں اور پھر وہ جاتے ہیں اور نیم حکمت کے کچھتے کھاتے ہیں اور اپنے گردے اور جگر اڑاتے ہیں وہیں یہ اس قسم کی پروڈکٹس بھی اب ایک میڈیکل سٹوڈنٹ مردانہ کمزوری کی پروڈکٹ کی ایڈ کرے گی اور بتائے گی اور یہ بھی نہیں پتا گی یہ ایم بی بیس کی سٹوڈنٹ ہے یا کس چیز کی سٹوڈنٹ ہے کسی کو بھی پکڑا اور آپ لوگ کچھ بھی برینڈ کر دیں کون سی ریسرچ ہے کہ پاکستان میں پچاس فیصد مرد جو ہیں وہ نام مرد ہیں اور ان کو ایسی پروڈکٹ چاہیے میں پوچھتا ہوں پھر پاکستان میں جو ہیلتھ کیئر کمیشنز ہیں جو کویکری کو دیکھتے ہیں یہ جو ڈیجیٹل کویکری ہے اس کے خلاف پاکستان میں کیا لاؤ ہے یہ کب ایکشن میں آئے گا کب یہ ان پروڈکٹس کے بارے میں سوال اٹھیں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ آپ کی اس کریڈیبیلٹی پر بنا رہے ہیں and i will strictly write to the legal commissions and i will strictly write to the ہیلتھ کیئر کمیشنز and for sure to stop all this جھوٹ fraud دھوکہ اور لوگوں کی غلط ذہن سازی اور misinformation پھیلا کر لوگوں کے سامنے اس طرح کی چیزیں بیچنا صرف یہ کہ یہ گھٹیا گھٹیا پروڈکٹس بنا لیتے ہیں اور پھر ذہن سازی کرتے ہیں کہ جی مردانہ کمزوری کا علاج ہے یہ بالکل وہی لوہا پھار ٹائپ کے کشتے ہیں جو یہ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی ڈیجیٹل فارم یہ ہے کہ لڑکی پکڑو کوئی medical student کوئی کوئی فیشنوزی پکڑو اور اس سے کوئی بھی بکواس کرا لو اور اپنی پرڈکٹ بھی کبالو یہ یہ حرام ہے یہ کمائی بھی حرام ہے جو اس قسم کی پرڈکٹس بیچ کے اس قسم کی چیزیں بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں میں تمام ڈاکٹرز کو تمام medical سے جڑے شعبے کے لوگوں کو کہوں گا میں نے آج تک کوئی sponsor نہیں کیا کتنی دفعہ یہ پتہ نہیں کون کون آتے رہے کتنی دفعہ مجھے پروچ کیا گیا میں ایسے زہر کی publicity کیسے کر دوں کوئی ایک بھی ایڈ میری نکال کے دکھائیں جس میں میں نے کبھی یہ چیز انڈورس کی ہو یہ افان کیسر کی credibility یہ حلالی ہے جو ہم نے اپنے پروفیشن اپنی ڈاکٹری کے ساتھ حلال رہنے ہیں پندرہ پندرہ بیس بیس لاک تین تین منٹ کا اوفر ہوتا رہا ہے اور کرتے رہے ہیں لوگ میرے پاس ان کے سکرین شارٹ ان کی اوفیشل پیجز میرے انسٹا کے میسیجز اور یہ چیزیں مطلب میں اس قدر حرام کی کمائی پر آ جاؤں کہ میں لوگوں کو جھوٹ میں اس قسم کی ہرپل پروڈکٹس بیچوں جو لوگوں کو نقصان پہنچائیں اور یہ بکوانے والے اور یہ کرنے والے اب اس میں انفلنسر سو کالڈ کو بھی پیسے چھوٹی مٹی یہ ڈک بلوگرز بنی ہوئے ہیں یہ بلکل وہ فوڈ بلوگرز ہیں جو گول کپے کی ریڈی کھا کے خود شان لگی ہوتی ہیں لیکن ان کی تعریفیں کر کر ان کی شہرت کو بڑھا بڑھا جو ہے وہ اسمان پر پچا دیتے ہیں یہ وہی کرتوت ہیں یہ دیواروں سے ہم مٹوانے میں کامیاب ہو گئے ہیں یہ سو کالڈ اطلام کو مردانہ کمزوری کا جھوٹ بول بول کے لوگوں کی ذہن سازی پچکے گال شباب کلینک یہ سب بکواس اب یہ کام شروع ہو گئے تو یہ بھی عامی جہاد کریں گے اور یہ جہاد ہے مجھے پتہ ہے میں نے لڑائی کرنی ہے اور مردانہ کلیرلی انہوں کے لئے جو ہمارے سیلنگ اسی طرح سٹوپڈ پروڈکٹس بھی سٹوپڈ پبلیسیٹی کہ ای نو دی لاؤز اف دیس کنٹری اور ای نو وٹ شیٹ یوں پیپل آر سیلنگ تو جہاد ہے تو جہاد صحیح آپ لوگ اس قسم کے اگر ہتھکنڈے کریں گے اور اس قسم کی پروڈکٹس بیچیں گے اور اس قسم کا جھوٹ لوگوں کی صحت کے ساتھ کھیلیں گے تو جہاد میں پہلا بندہ میں کھڑوں ڈاکٹر آفان کیسر سائننگ آگ